اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سی سی ٹی وی آپریٹر کے جاب کے حوالے سے سی سی ٹی وی آپریٹر کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے پہلے وہ بات کریں گے سی سی ٹی وی کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو یو اے ای کا ایکسپیرینس ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے یہ تو پہلی بات ہے ایج ریسٹریکشن ٹونٹی ون سے لے کے سکسٹی سیم ہے اس کے لیے بھی جس طرح سیکیورٹی گارڈ کے لیے ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ ایج ریسٹریکشن سیم میٹرک یا ٹویل پلاسو تو بہت اچھی بات ہے ایکسپیرینس یو اے ای کا ایک سال کا ایکسپیرینس اور اگر آپ نے پہلے سے کوئی ایسا کورس کیا ہے جو سی سی ٹی وی سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کے لیے ہیلپل ہو سکتا ہے بات کریں گے اس میں تین دن کا اس کا سی سی ٹی وی کا کورس ہے سیرا جو کرواتی ہے اور اس کی فیز ہیں تین ہزار درم کمپنیز بھی کرواتی ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیسی کیورٹی گارڈ کا ویزا ہے تو آپ خود بھی جا کے کر سکتے ہیں فائنل جو اگزام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کا سکسٹی پرسن کا مارس ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ جو مس انفرمیشن بولے اس کے حوالے سے جڑی ہے بہت زیادہ ایک یہ کہ آپ کو تقریباً بارہ گھنٹے ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا ہے اس طرح کی کوئی نہیں ہے کیونکہ کمپنیز کیا کرتی ہے کہ آپ کو روٹیشن دیتی ہے مطلب تین گھنٹے آپ ایک لوکیشن پہ ہو آپ بیٹھے ہو ایسی کے اندر ہو دو گھنٹے آپ کسی دوسری جگہ پہ کڑے ہوں گے پھر تین گھنٹے آپ واپس آکے سی 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 ٹی میں بیٹھے ہوں گے اسی طرح کی روٹیشن ہوتی رہتی ہے اور ایسی سی سی ٹی وی آپریٹر آپ اگر کچھ اس طرح کے سی سی ٹی وی ریویو وغیرہ آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کو سی سی ٹی وی کا ہینڈل کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر اگر جب آپ ٹریننگ کے لیے جاتے ہو تو اس میں آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سکھیے سی سی ٹی وی جو روم ہوتا ہے اس میں کون آلاوڈ ہوتا ہے کون آلاوڈ نہیں ہوتا اور اس کے لیے آپ جب انٹر ہوتے ہو تو ایک سپیسیفک ریجسٹر ہوتا ہے جس میں آپ اس کی انٹری کرتے ہو اور اگر ویڈیو فوٹیج کسی کو چاہیے اگر ویڈیو فوٹیج کے لیے چاہیے یہ میں آپ کو ایک امپورٹن بات بتا چلوں اگر کسی کو چاہیے تو اس کے لیے ایون اگر پولیس بھی آتی ہے انڈیوٹی پولیس آتی ہے وہ بھی پولیس سٹیشن سے ایک پیپر لے کے آتی ہے ٹھیک ہے یہ باقاعدہ لاؤ ہے جو وہ ان کو خود بتا ہے جب بھی وہ اگر دیکھنا ہے تو وہ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے وہ دیکھ کے بات ختم ہو جاتی ہے پھر بھی انٹری ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی پولیس پوٹیج لے کے جاتی ہے یو ایس بی میں ریکویسٹ کرتے ہیں یا سی ڈی بناتے ہیں آپ اس کے لیے تو اس کے لیے پولیس سٹیشن سے پیپر ہونا لازمی ہے کے علاوہ اگر کوئی کوئی سٹیشن ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہو تینکیو ویری مچ